ہلو مائی یوٹیو پیپل ویلکم ٹو مائی چینل امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مائی لولی لائے کی اپسوڈ 2 کی کہانی سنانے لگی ہوں چلیں ہم اپنی کہانی کی شروعات کی طرف چلتے ہیں اس کے پاتھ ہم دیکھتے ہیں ڈیوک چین جو ہے وہ ایک سٹور میں اپنی بیوی کے ساتھ لائف چیٹ کرتے ہیں اس کے کپڑے پسند کر رہا ہوتے ہیں کچھانا سے اس کے سامنے پاک مو جین آ جاتا ہے پاہ مو جین اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے کال کی تو تم نے میری کال کین اٹھائی اور یہ دیکھو تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم تو جانتے ہی نہیں ہو کمڈوہا کو اور دیکھو کس طرح سے سکینڈل کھڑا ہوا ہے سانگ جو کا کمڈوہا کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو پتا سکتا ہوں کہ سانگ جو اور کمڈوہا کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے وہ دونوں ڈیٹ نہیں کر رہے یہ بات سچ ہے کہتا ہے اچھا اچھا یہ تو میں نے ریکارڈ کر لیا کہتا ہے اب میرے پاس فروف ہو گیا ہے کہ آپ اس کو مل چکے ہوئے کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں یہ ساری باتیں آپ کی میڈیا میں نہ اچھا لوں تو آپ کو ٹائم میں دیتا ہوں ایک ہفتے کا میرے ساتھ کیم ٹوہا کی ایک میٹنگ فکس کریں اگر آپ نے ایسا نہ کیا نا تو یہ ساری باتیں میں میڈیا میں اچھا دوں گا دھمکی دے کے جانے لگتا ہے تو وہ اس کا مومائل پکڑنے ہی کوشش کرتا ہے ڈیوک چین تو وہ اس کے اگرم سے پاس رکھتا ہے دیکھیں آپ نے اچھی کوشش کی مگر کیونکہ آپ نے اب یہ کوشش کی ہے لہٰذا میں اب ایک ہفتے کے بجائے اس دن کے آخر میں آپ مجھے ٹائم بتا دیں نہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے نا میں میڈیا میں پھلا دوں گا اب جو ڈیوک چین ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوک چین جو ہے وہ کم روحہ سے اس کے اپارٹمنٹیں ملنے کے لیے آیا اور اس کے لیے دھیر سارے آمنٹ لے کے آیا اور اس سے کہتا ہے دیکھو آمنٹ سے تمہیں نیند آئی تھی اس لیے میں تمہارے لیے ہیلوی آمنٹس لے کے آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ اتنے زیادہ لانے کی کیا ضرورت تھی اس سے کہتا ہے دیکھو اگر تم اچھی طرح سوگے نا تو بہت اچھا ہوگا اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ لگتا ہے تم یہاں پہ بہت ہی خوش ہو تمہارا موڈ بہت اچھا لگا ہے لگتا ہے تمہیں نیبر اوٹ بہت ہی پسند آیا ہے وہ کہتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں تم تو یہاں بہت ہی خوش اور ہیپی لگ رہے ہو اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تم میں اسے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کیا مسٹر جو ہے نا یعنی پاک مو جن انہوں نے مجھے دھنکی دیا کہ اگر میں ان کے ساتھ تمہاری میٹنگ نہ فکس کروں تمہاری جو نیوز ہے نا سانگ جو کے ساتھ وہ ٹھیک کر دیں گے اور بہت سے مسئلہ مسائل کھڑے کریں گے تو میں مجبور ہو گیا اب میں کیا کروں تو وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو جے انٹرٹیمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتے میں ان کے ساتھ کیسے میٹنگ کر سکتا ہوں یہ پوسیبل نہیں ہے وہ ان کو منا کر دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں کوئی کرائے کا بندہ لے کر تمہاری جگہ پہ پھیج دوں گا بہت جاتے ہوئے کم دوہا کہتا ہے اس کو دیوک چینگو کہ دیکھو میری گاڑی تم لے جو اپنی گاڑی یہاں چھوڑ جو وہ کہتا ہے کیوں کہ میری گاڑی نے یہاں پہ زیادہ ہی سکینڈ آؤٹ کرتی ہے بسکلی وہ ان کی باتیں سن کر یہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو تم میری میٹنگ فکس کر دو یہ سب کچھ ہوتا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے آتے ہوئے سال ہی اور پھر دیکھتی ہے سال ہی کہ اس کی کار لے کے کوئی اور آدمی چلا گیا ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید جو کم دوہا ہے نا اس کی پیچھے کرزدار پڑے ہوئی تھی اور اس نے اپنی گاڑی دے دی ان کو اب دونوں لیفٹ پر اکھٹے اوپر جا رہے ہوتے پہلے تو وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی ہے پھر اسے کہتی ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ ہر روز کیوں ماسک پہن کے رکھتے ہیں وہ کچھ جواب نہیں دیتا اس کی بات کا پھر اسے کہتی ہے بھاگ رہے ہیں کس سے بھاگ رہے ہیں لفٹ کھلنے پر وہ اس کی پیچھے جاتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ سوری آپ کیا کہتی تھیں آپ کیا مطلب ہے آپ کیا مجھے جانتی ہے وہ کہتی ہے کوئی بے وکوف بھی پتا سکتا ہے کہ آپ کی پیچھے کرزدار ہیں ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں میں امید کروں گی کہ آپ کے اس طرح ہونے سے یہاں پہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو وہ کہتی ہے آپ کا کیا مطلب ہے کہ میرے پیچھے کرزدار ہے وہ کہتی دیکھیں نا میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی کسی کرزدار کو دے دی وہ کہتی ہے کہ دراصل میں نے اپنی گاڑی اپنے دوست کے ساتھ ایکسچینج کی ہے کیونکہ میری گاڑی یہاں پہ بہت ہی سٹینڈ آؤٹ کر رہی تھی کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں صبح اس کے باڈی کارٹ پلس ڈرائیور نے یہ سب کچھ کہا تھا کہ یہ گاڑی اس کی بہت سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے بائی کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے کچھ دیر وہ وہاں کھڑی رہتی ہے سوچتی ہے کہ کچھ عجیب نہیں ہے یہ سب کچھ دوسری طرف ہمیں کندوہ کا دکھا جاتا ہے جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں انٹر ہوتا ہے تو آرام سے بیٹھ کے سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے مجھے بکل بھی نہیں بجانا پکا وہ مجھے نہیں پہچانتی اور خوش ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کال آتی ہے اس کی مدر کی اور نیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مدر جو ہے اپنے آفیس سے باہر نکلتی ہے اس کی مدر کا ڈرائیور آتا ہے مگر اپنے ڈرائیور کو بھیج دیتی ہے اور کم دوہا کی گھاڑی میں آکے بیٹھ جاتی ہے کم دوہا کو کھانے کی چیزیں دے کے کہتی ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو یہ سب کچھ کھا لینا اس کے بعد کم دوہا ان کو ٹکرز دیتا ہے سانگ جو کے جس کو لے کر وہ بہت ہی خوش ہوتی ہیں اور شکریہ داکر کے کہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹکرز جو ہے نا میں جیئرمن کروں کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے نا بہت بڑا فین ہے سانگ جو کا جب وہ یہ ٹکرز دیکھیں گی تو میرے پوائنٹس بہت ہی پلس ہو جائیں گے یہ باتیں کرتے ہوئے پھر وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں پکا یقین ہے کہ تم سانگ جو کو ڈیٹ نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کو ڈیٹ نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے میں چاہوں گی کہ تم اس لڑگی کو ڈیٹ کرو جسے تم شادی کرو ویسے بھی تمہیں سوچ سمجھ کے ڈیٹ کرنی چاہیے تمہارے پاس ایکسیورینس سے بہت کچھ تو سیکھا ہوگا اس کے بعد وہ اسے کہتی ہیں کہ میں نے دیکھی تھی تمہاری تصویر جو ماسک پہن کے کچھی ہوئی تھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہیٹ پہنو نیکس ٹین تم ہیٹ پہن کے بھی رکھنا اس کے بعد وہ اسے کہتی ہیں کہ میں چاہوں گی کہ ہم اگلی طفعہ کسی خاموس جگہ پر کھانا کھائیں کیم ٹوہ اپنی مدر سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اوکے ہے آپ ویسے میں میرے ساتھ بہت ہی انکمفرٹیبل رہتی ہیں آپ میرے ساتھ اکیلی رہنا ہی نہیں چاہتی تو وہ کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنے خود کے بیٹے کے ساتھ انکمفرٹیبل ہوں گی تو وہ اس کی صرف دیکھے کہتا ہے کیونکہ آپ درتی ہیں مجھ سے کہ کہیں میں آپ کو بھی نہ مار دوں اس کی مدر یہ سن کر تھوڑی شاکٹ ہو جاتی ہیں اور اس سے میں گارڈی سے چلی جاتی ہیں باہر پاک موجین جو ہے وہ چھپ چھپا کر سال ہی کے سٹور چاہتا ہے اسے ملاقات کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کیا آپ نے مجھے پہچانا وہ کہتی جی جی میں آپ کو جانتی ہوں آپ ایک سیلیبرٹی ہیں اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو ایک سال لگ گیا آپ کا کارٹ تو ایک سال پرانا ہے وہ کہتا ہے کہ درستک جس انسان سے میں نے ملاقات کرنی تھی نا اسے ملاقات کرنے میں مجھے ایک سال لگ گیا اس کا نام کم دوہا ہے کیا آپ اس کو جانتی ہیں وہ کہتی ہے جی میں اس کو جانتی ہوں تو وہ کہتا ہے دیکھو اس ملاقات کو حاصل کرنے مجھے ایک سال لگیا اور یہ بہتی ریر ملاقات ہے ایک دفعہ یہ ہوگی لحاظہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں میرے ساتھ شامل ہو اور آپ مجھے بتا سکیں کہ آیا وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ دوک چین جو ہے وہ کم دوہا کو بتاتا ہے کہ اس کی میٹنگ ساتھ وجہ پرائیوٹ روم میں پاک مو جن کے ساتھ ہے جو سب کچھ اس نے ارنج کر لیا ہے وہ اوکے کر دیتا ہے نیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس آفرسر جس کا نام لی ٹینگ من ہوتا ہے وہ ایک مجھرم کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کو پکڑ لیتا ہے اور جب اس کا فیس دکھایا جاتا ہے تو وہ ام ہو ہوتا ہے یعنی کم دوہو کی ایکس لور کا بھائی پکڑ کے پولیس ٹیشن بٹھایا جاتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس ٹیشن جو ہے اس میں پہلے پوسٹر تھا پھر وہ سے کہتا ہے کہ دیکھیں اپنی بہن کے مجھرم کو پکڑنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ پکڑا جائے کیونکہ میری بہن جو ہے پان سال سے غائب ہے اور ابھی تک سامنے نہیں آئی مجھرم بھی بھار گھوم رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے سارے ایویڈنس چیک کی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے وہ آدمی بے کس ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ویسے بھی یہ کیس جو ہے کلوس ہو چکا ہے میں سوری کرتا ہوں آپ کی بہن کے لیے وہ پھر بھی نہیں مہاں تھا فس کریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ساتھی پولیس والا آکے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم بہت ہی حرام سے اچھی زندگی گزارو کیونکہ تم نے تو اس کی بیک پر جورا مارا تھا یہ کافی نہیں تھا تمہاری لی کہ اب تم اس کی پیچھے بڑھ گئے ہو تو اس کو غصہ چڑھ جاتا غصے میں پانی اس کے اوپر پھینک دیتا ہے جس پہ غصے میں آکے وہ کہتا ہے کہ یہ پاغل آدمی لگتا ہے میں دیوار سے باتے کر رہا ہوں اس کو جیل میں ڈال دوں لی ٹینگ مین جو ہے وہ فائل نکال کے لے کے جا رہا ہوتا ہے ایم جی کی ایم دوہا کی ایکس لور کی تو راستے میں اس کا بھائی جو بیٹھا ہوتا ہے جیل میں زور سے اپنا سر پتاک رہا ہوتا ہے اور غصہ گار رہا ہوتا ہے کہ میں پکڑ کے رہوں گا اس کو میں مجرم کو جیل میں پھیج کے رہوں گا تو وہ اسے کہتا ہے دیکھیں بہت کم چانسز ہیں کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے کیونکہ پانچ سال پہلے بند ہو چکا ہے اس کیس کے کوئی ایونس بھی نہیں ملے پراپر طریقے سے ہمیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہم پار لوگ کی طرح سر مارنا چروع کر دیتا ہے جس میں اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور مختلف پولیس والے اس کو آکے چھڑواتے ہیں پھر بھی وہ ہر لوگ جیسے حرکتیں کار رہا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کم از کا ماں میری بہن کو ہی ڈھونڈ لیں اگر آپ میں مجرم کو نہیں پکڑنا تو پتا تو چلے کہ میری بہن آخر گئی کدھر ہے یہ کم دوہا جو ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے بال سکھا رہا ہے تو اس کی کمر دکھائی جاتی ہے اس کی کمر پر نشان ہوتا ہے خنجر کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہی کسینڈرا سے اپنی شاپ میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی جو آج کلائنٹ ہے ان میں کم دوہا بھی آئے گا مگر یہ باتیں اس کے ڈرائیور کو نہ پتا چلے کیونکہ اس کا ڈرائیور جو ہے وہ بہت بڑا فین ہے سانگ جو کا اور وہ بہت ہی کیوریس ہے جاننے میں کہ کم دوہا کیسا دیکھتا ہے تاکہ اس کو ان ساری باتوں کا پتا چل گیا وہ اپنی کلائنٹ کے ساتھ یعنی پاک مو جین کے ساتھ ایک پرائیورٹ روم میں اینڈر ہوتی ہے پاک مو جین اس کو کہتا ہے کہ اس ہیڈن روم میں اس سیکرٹ روم میں آپ جا کے بیٹھ جائیں اور جو کچھ بھی ہوگا سچ ہے جھوٹ پی جو بتا دیجے گا وہ اس کو ایک دبائیس دیتی ہے کہ اگر میں ایک دفعہ دباؤں تو یہ سچ ہوگا اور دو دفعہ دباؤں تو وہ جھوٹ ہوگا وہ اجلی جلی سے اس کو اندر بھیج کے اور خود بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر کم دوہ آ جاتا ہے اب کم دوہ جو ہے وہاں پر گلاسز پہن کے آتے ہیں اور وہ اسے مل کے بیٹھ جاتا ہے وہاں پر اس کے بعد وہ بیٹھتے ہوئی سوچتی ہے کہ ایسا کم دوہ نے کیا بگاڑا ہے پاک مو جین کا کہ جو اس کی پیچھے پڑ گیا پاک مو جین جو ہے کم دوہ سے پوچھتا ہے کہ آپ واقعی میں سچ میں ریل کم دوہ آئی ہیں وہ کہتا ہے جی میں سچ میں ریل کم دوہ آئی ہوں اس کا جواب اس کو ملتا ہے صحیح کا وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کھانا آرڈر کرتا ہے کھانا آرڈر کرنے کے بعد اس کو ایل کوہ کی آفر کرتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ سوری میں ایل کوہ نہیں پیتا اس نے آلڈی اپنی کوک منگوائی ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو میٹنگ ارینج کی گئی یہ نے ڈیوک چین کے ذریعے یہ مجھے مطمئن کرنے کے لئے کی گئی ہے تو اگر آپ مجھے مطمئن نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہے میں کیا کروں گا اس کے گلاس بھر دیتا ہے ایل کوہ کے ساتھ اور خود بھی ایل کوہ پیتا ہے کم دوہا کو مجبورا ایل کوہ پینے پڑتی وہ ایک دم سے گلاس اٹھاتا ہے اور ساری ایل کوہ ایک ساتھ پی جاتا ہے اس کے بعد اس کو پانک موجین کہتا ہے کہ آپ کے پینے کے انداز سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے فرسٹ انگ پی ہے اس کا مطلب ہے آپ الکوہر نہیں پیتے تو آپ اپنا سٹریس دور کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں عورتوں کے پاس چاہتے ہیں یا گیملک کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں سوکر کا بہت بڑا فین ہوں میں سوکر گیمز دیکھتا ہوں اس کا جواب اس کو صحیح کا ملتا ہے اس پر اس کو اور غصہ چڑتا ہے پھر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سانگ چو کے ساتھ آپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہے نا وہ کہتا ہے نہیں وہ میرے صرف ایک اچھی کلیک ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میں اس کے ساتھ ڈیٹ نہیں کر رہا اس کا جواب بھی سال ہی کے ذریعے اس کو ملتا ہے کہ وہ سچ پوڑ رہا ہے اس پر اس کو غصہ چڑ جاتا ہے غصے میں آکے اس کو کہتا ہے کہ اچھا میں آپ سے جو اب سوال پوچھنے والا ہوں اس کو آپ مکمل طور پر اگنور کریں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میری فرسٹ آل بم کے سیونٹ ٹریک کا جو سانگ ہے اس کو کوپی کیا ہے نا اس سے آپ نے وہ کہتا ہے کہ جی یہ سوری میں نے آپ کی آل بم کے بارے میں سنا نہیں میں نے تو یہ گانا نہیں سنا آپ کا اس کو جواب ملتا ہے کہ وہ سچ پوڑ رہا ہے اس کو اور غصہ چڑ جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں اکیلہ کام کر رہا اس کا جواب بھی اس کو سچ ملتا ہے پھر اس سے کہتا ہے کہ اچھا آپ اپنے گانے کہاں سے جوری کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں اپنے گانے جوری نہیں کرتا میں اپنے گانے خود بناتا ہوں یہ Authentic ہوتے ہیں اس کا جواب بھی اس کو صحیح میں ملتا ہے اس کو بہت ہی غصہ جڑتا ہے کیونکہ ساری سوالوں کے جواب اس کو صحیح میں مل رہے ہوتا ہے اسی طرح جس طرح کا وہ خود انسان ہوتا ہے اسی طرح کا دوسرے کو سمجھ رہا ہوتا ہے سال ہی وہ مخوش ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں اس انسان کو کیا مسئلہ ہے پاک مو جن کو جس پر غصہ کر رہا ہے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ اسے غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے میٹنگ رینج کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کی ہے یہ ساری میٹنگ کے لیے میں نے کتنے پیسے پہ کی ہے اور تم یہ کیا کرتے جا رہے ہو کہتا ہے دیکھیں سالی جیسے بھی میں نے پلان کیا تھا کہ جو آج میٹنگ ہے جو ہمارا ڈینر ہے اس کے بل میں پے کروں گا اس کو جواب ملتا ہے اس کا کہ وہ سچ پورڈ رہا ہے وہ غصے میں آکے دوائز اپنا پھینک دیتا ہے وہ غصے میں آکے کیا کرتا ہے کوک کی بوتل اٹھاتا ہے اس کو کھولتا ہے اور اس کا پریشر کھول کے نا سیدھے اس کے فیس پر پھینک دے کو بار لکال کے اس کے پاس لے کے آتا ہے کہ چلے میں آپ کے ہنڈسوم فیس کی تصویر کھینچتا ہوں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے سالی کو اچھا نہیں لگتا ہے ایک دم سے وہ بٹن کلک کرتی اور اس کی تصویر کھٹ جاتی ہے وہ اپنا موہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے سالی میں نے بٹن کلک نہیں کیا پتہ نہیں میرے موبائل کو کیا ہو گیا کم ڈوہا وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے کم ڈوہا کی جانے کی بات پاک مو جن جو ہے فرسٹریشن سے برش پر کی خدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کم ڈوہا باہر آیا اور وہاں پر سال ہی کر اس کا ڈرائیور بھی کھڑا ہے جو کہ موبائل پر اپنی سانگ جو کے سانگز کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے ڈانس بھی کر رہا ہوتا ہے کم ڈوہا پتہ نہیں کم ڈوہا کہاں رہتا ہے کم ڈوہا بسیکلی ٹیکسی خائر کرتا ہے کیونکہ وہ ڈرنک ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پتا تم ایسی تم نے فلاں میرے ساتھ دھوکا کیا تو وہ آگے سے اس کو کہتی ہے کہ دیکھیں جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں روک دیں کرنا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں رومرز نہ پھلاوں بھی آج کی پیمنٹ ہے وہ میں آپ کو سمرائز کر کے ایمیل کر دوں گی اور کل تک آپ کی پیمنٹ دیو ہے وہ مسکر آ کے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک تیلیبریٹی ہے اگر اس کے بارے میں کوئی بھی نیوز آئی گی تو اس کا کیریر خراب ہو جائے گا جب وہ باہر آتی ہے تو اس کا درائیور اس کو کشی کشی گاڑی میں بیٹھاتا ہے اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے خود بھی بیٹھ جاتا ہے اس کو غصہ چڑھا ہوتا ہے اس پر پاک مو جن پر کہ وہ کس قسم کا انسان ہے سال ہی اپنے درائیور کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ کیم دوہا جائے وہ دیکھ نہیں کر رہا سانگ جو کو اس سے کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ ڈیٹ نہیں کر رہا سانگ جو کو اس کا مطلب ہے جو آپ کی آج کی میٹنگ تھی اس میں کیم دوہا آیا تھا وہ دیکھتا ہے کیم دوہا جو ٹیکسی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے اس کے جہرہ تو نہیں وہ دیکھتا پس یہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہا اس کو شک پڑھ جاتا ہے ہیلٹ ٹائٹ کرتا ہے تیزے سے گاڑی جلاتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے پہلے تو وہ چھپ کر کے بیٹھ ہی رہتی ہے پھر اس سے کہے تم کیوں تیز گاڑی چلا رہے ہو کہتے ہیں پس آپ ویٹ کریں ویٹ کریں میں نے اس کا پیچھا کرنا ہے میں نے اس تک کونچنا ہے دیکھیں میں آپ کی شکین نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ سیکرٹ مجھ سے چھپا کے رکھا کہ آپ کی میٹنگ میں آج کیم دوہا آئے گا یہ وہ کسے کہتی ہے کہ دیکھو تم اب کیا تماشے کر رہے ہو اگر میں تمہیں پہلے پتا دیتی تو یہ سب کچھ تم کیا کر رہے ہو تو ویسے بھی جو کلائن کے ساتھ میٹنگ ہوتی وہ ایک سیکرٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں رویل میں نہیں کر سکتی ویسے بھی کیم دوہا ایک عام انسان ہے جس کے ناک ہے اور دو کان ہے سب کچھ ویسا ہی تو ہے وہ سٹرپ نہیں کرتا وہ تیز سیزی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ایون کے چھٹکے لگ رہے ہوتے پیچھے اس کو تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اس کا پتا ہے فیس آپ مجھے اس کا فیس پتائیں گی کافی زیادہ غصہ کر کے چلو گاڑی روکو تو وہ گاڑی روک دیتا ہے اس سے کہتی دیکھو جو تم نے آج حرکت کیا اس سے مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آگے کام کر پاؤں گی کہ نہیں تم ایک اچھی اور آنس انسان ہو جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ میں نے کام چلو کیا تھا مگر جو تم نے آج حرکت کیا اس کی بنا پر میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنا بند کر دوں وہ اسے کافی سوری کرتا ہے وہ چپ کر جاتی ہے کیونکہ اس کو کافی غصہ بھی لگا ہوتا ہے پھر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے خود اور ڈرائیف کر کے چلی جاتی ہے جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کی بیلڈنگ میں پہنچتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے باہر بیٹھے ہوئے کم دوہا کو کم دوہا جو ہے وہاں پر ماسک پین کے بیٹھا ہو ہوتا ہے نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کہتے کہ یہ تو میرے نیکسٹ رو بندہ ہے یہ وہ بیٹھا ہو ہے اس کے پوچھتی آکے کہ سر آپ یہاں پہ وہ کہتے کہ نہیں یہ گھر وہ جگہ نہیں ہے میرے اپنے ہوم کا اڈریس دیتا ہے بیسے کہ وہ نشے میں ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے گھر کا اڈریس دیتا ہے فال ہی کو تیکسی جاور سمجھ کے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے مجھے اس اڈریس پہ جانا ہے وہ اس کے پاس جاکے کہتے ہیں کہ دیکھیں سہی اڈریس پہ آئے ہیں اس کے پوکٹ میں رکھنے لگتی ہے اس کا ٹکٹ تو اس کی پوکٹ میں وہ گلاسز دیکھتی ہے بلیک کلے کی جس کو دیکھ کے اس کو شک پڑتا ہے کہ یہ گلاسز تو اس نے کم دوہا کو پہنی بھی دیکھی تھی اور اس کے کپڑوں پہ کوک گری بھی دیکھتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کم دوہا ہے ساری وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا اس کے پاس وہ گاڑی تھی وہ ساکر گیم کی اس کے پاس شرٹ تھی کہ یہ تو کم دوہا ہے پھر وہ کہتی ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا اب کیونکہ وہ نشے کے حالت میں ہوتا ہے اور اس کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کوشش کرتی ہے اس کا ماسک اتارنے کی یہ ماسک اتارنے کی کوشش کرتی پھر آپ نے آپ کو چھٹک کے کہتی نہیں نہیں مورش ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ماسک واپس لگانے لگتی ہے بیسیکل وہ اس کو پہچانتی نہیں ہے اس کا ماسک واپس لگانے لگتی ہے تو اک اہدھن سے کم دوہا اپ جاتا ہے وہ اس کی آنکھیں کھولتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے وہ بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اک کم دنسے اس کا ہاتھ پکرتا ہے اور اس کو کھینچ کی اپنی طرف کرتا ہے اور دونوں ان دوسری کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے اور وہاں پہ ہماری اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ کی کہانی انٹریسٹن لگی ہوگی اگر آپ نے اس کے آگی کہانیاں سننی ہیں اور اور بھی ڈراؤں میں دیکھنے ہیں تو کانلی میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا ایکن پرس کریں and don't forget to like the video bye see you in the next video